موسیقی کچھ یہ تھوڑا سا بتائیے گا جی بکا سر میں ٹیکسی چلاتا تھا ادھر اسکر مالچوک پہ ایک سی این جی پم پہ جہاں سے میں گیس ٹلواتا تھا گاڑی میں جی بولے تو وہاں پہ ایک ماجید نامی لڑکا تھا جس سے میری وہاں پہ پم پہ دوستی یاری بنی تو اکثر میں جب والدہ زیادہ بیمار تھی تو میں وہاں گیا تو میں پرشان تھا تھوڑا گاڑ جی بولے تو میں وہاں گاڑی میں بیٹھا تھا پریشان تھا تو ماجید آیا ہے میرے پاس مجھے کہتا ہے جی کیا بات ہے کیوں پریشان ہے میں نے اسے پھر جب سارا کچھ بتایا تو مجھے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا اس طرح والدہ بیمار ہے ڈاکٹروں نے بہت زیادہ جوہے ناخرچے وغیرہ بتائیں اور اس طرح میں پریشان ہوں تو مجھے کہتا ہے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو کچھ بندوں سے ملواتا ہوں آپ ان سے بات چیت کر لو وہ آپ کی یہ ساری ٹینشن سالپ کر دیں گے وہ آپ کی ایلپ کریں گے تو وہاں یہ اسکر مالچوک پر ایک پینٹ کی دکان ہے وہاں پہ خواجہ ساکیب نامی شخص تھا اس سے اس نے مجھے ملوائیا تو اسے جب ساری بات اس نے بتائی تو اس نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے کچھ دوست ہیں اور گروہ کے بندے ہیں جو ہم جو ہے نا آپ کی ہلپ کریں گے آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کرنا شام کو آ جانا ہم آپ کو اپنے جو ہے نا بڑے بھائیاں ان سے ملوائیں گے خواجہ اسماعیل کا نام انہوں نے لیا تو جب شام کو انہوں نے مجھے کال کی تو میں وہاں پہ انٹ کی دکان پہ گیا وہاں پہ عمر شعب نامی شخص تھا ایک اور یہ خواجہ ساکیب تھا تو یہ مجھے لے کر سوہاں گارڈن چلے گئے وہاں پہ اسماعیل نامی شخص تھا تو اس سے انہوں نے بات چیت کی تو مجھے باہر آل میں بٹھا کہ یہ سب ایک روم میں چلے گئے تھے تو وہاں پیس آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ آل ہو جائے گا آپ کو ہم جو ہے نا والدہ کے علاج کے لیے پیسے بھی دیں گے اور ہمارے آپ کو ایک کام بتاتے ہیں اس سے آپ کو سواب بھی ہوگا اور آپ کی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی آپ علاج بھی کروال ہوگے تو میں نے کہا کیا کام کرنا ہے تو مجھے کہتے ہیں جی اس طرح ایک آدمی ہے وہ مر رہا تو اس کو جگر کا ایک تھوڑا سا پیس چاہیے آپ کے اس کی زندگی بھاج جائے گی اس طرح سے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو دس لاکھ روپے دیں گے امار شاہب نے کہا یہ تمام طرح دفیجے کا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو مجھے بتائے گا کہ آپ کا پاسپورٹ بناوا نہیں تھے جس طرح ہمیں باقی صاحب نے بتایا آج تک آپ نے کوئی پاسپورٹ خود سے بنوایا تھا نہیں صاحب نہیں نہیں بنوایا تھا اچھا انڈیا میں آپ کو کس دیکھا لے جائے گیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں وہ دلی دے قریب ایک شہر تھا نوائیڈا نام نوائیڈا آپ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بقاعدہ کسی ہسپیٹل میں لے جا کے آپ کی یہ لیور سو کال ٹرانسپلینٹیشن کی گئی یا سرگہ معاملہ کیا گیا یا کوئی اپنی جگہ تھی کوئی ہسپیٹل میں گئے تھے نہیں نہیں ہسپیٹل میں ٹھیک ہے اور بعد میں ان لوگوں نے آپ سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا سر یہ بس اتنا ہی کہتے تھے کہ جو ہو گیا بس اس کو ختم کرو ورنہ ہم جو ہے نا اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو تمہیں مروا دیں گے یا جسوسی کے کیس میں فساد دیں گے تم جائلی پاسپورٹ ویزے پہ گئے ہو اور جو ہے نا اس طرح کی دمکیاں دیتے تھے چھیک ہے باقی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا پھر سالم صاحب سے پوچھتا ہوں سر یہ سٹوری تو ہمارے سامنے موجود ہے مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے آج میں نے بھی پرسلی ایف آئی اے میں بات کرنے کی کوشش کی ڈی جی صاحب کو اپروچ کیا اور کوئی پولیٹیف رسپونس ہمیں ایسا چنگ کی طرف سے نہیں ملا چونکہ اس طرح کی کیسز کوئی ایک وقار ہمارے پاس نہیں ہیں متعدد کیسز زرزانہ کی بنیادوں پر ہمارے سامنے بھی آتے ہیں تو وہ جو تنک کہ کیا ہمیں بھی اپنے تمام طرح معاملات کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ بھلے ہماری وہ ایف آئی اے ہو یا دیگر ہماری ایجنسیز ہوں کہ جی ان میں بھی جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بھی بے ناکاب کرنا ہوگا جو کہ اس طرح کے معاملات کروا رہے ہیں میں آپ کو اس میں فواد آپ بالکل چھیک کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے وقار نے ایک جرم کر لیا اس پر تو ہم نے بہت بات کر لی لیکن وقار کے احساسات سے کیسے کھیلا گیا ہم نے اس پر ڈیٹیل بات نہیں کر سکے یہ ایف آئی اے کی وہ ایف آئی آر ہے جو میں نے اپنی سورسز سے نکلوائی ہیں اس ایف آئی آر میں یہ پوری درجہ یہ ایف آئی آر کٹی تھی انتیس چودہ کو مطلب انتیس تین چودہ کو اسی گروہ جس کے یہ نام لے رہا ہے اس کے گروہ کے خلاف لیکن اس گروہ کے خلاف ایف آئی آر نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ ان کے انسپیکٹر نظیر اور ان کے کانسٹربل دوست محمد ان کے ساتھ مل کر باقی لوگوں کے ساتھ یہی عمل کرتے رہے میں آنے والے پروگراموں میں آپ کو باقی لوگوں کی بلیسٹ ہوں گا تو مجھے بتائے گا یہ انتیس تین دولہ چودہ کو جو ہی ایف آئی آر درد کی گئی یہ کس کے مدیت میں درد کی گئی کی گئی سر مدہ ہی کون تا اس کا یہ خود انہوں نے درد کی گئی ویکار نے یہ یہ ایک نہیں 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 یہ ایک اور شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں نے وہ آئی ف آئی آر نکلوائی ہے سیملر کیس جو انہوں نے کیا ہے ابھی ہم نے دیا ہے رحمان ملک صاحب کو جو کہ وزارت داخلہ کے منسٹر بھی رہے ہیں اور اس وقت سینٹ میں داخلہ کمیٹی کے چیئر میں نے ان کو میں نے ان کی ساری اپلیکیشن ان کو لے جا کے ملوایا تو انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی نے یہ اپلیکیشن ایکسپٹ کی ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کو رحمان ملک صاحب نے کہا کہ اس کے پر فوری ایکشن لیا جائے اور اس گروپ کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس گروپ کے لوگوں میں جو سرکردہ لوگ ہیں ان میں ایک ہے خواجہ اسماعیل خواجہ ساکب توسیق خان سلیم مغل اور عمر شہاب عمر شہاب کے بارے میں ہم نے پتہ کیا تو وہ اسلامباد کی کمیٹسی میں کام کرتے تھے جہاں سے ان کو نکالا گیا یہ ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کا ایکشن یا ریٹن فائل جو کہ رحمان ملک صاحب کے ایکشن کے بعد آگے کنٹینیو کی گئی اب میں آپ سے صرف ایک بات یہاں پر فوات کہنا چاہوں گا کہ یہاں ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے اگر خدا نہ خواستہ یہ میرے ساتھ بیٹھیں شاید ان کے موہ پہ کہنا اچھا نہ لگے انڈیا میں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا وہاں دو ڈھائی سو آدمی مارے جاتے اس کو بھی مروا دیا جاتا اور وہاں یہ پاسپورٹ اٹھا کے دنیا کو دکھایا جاتا اور کہا جاتا کہ پاکستان سے دشتگرد آیا تھا مجھے یہ بتائیں اس وقت ہم اس کو قانون پڑھاتے پاکستان کا کہ جی آپ نے بڑا غلط کیا یا اس وقت پاکستان کی پوری عزت سٹیک پہ لگی ہوتی پوری دنیا کے سامنے ہمیں ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ہے ہمیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے ہمارے اداروں کو ایفیشنٹ ہونا پڑے گا وہاں پہ موجود وہ لوگ جو ان سے پیسے کھا کر یہ میں غلط نہیں کہہ رہا کیمرے پہ پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں اور میری پوری ٹیم جنرلسٹ کی اس کے اوپر کام کر رہی ہے یہ لوگ باقاعدہ ایک کانسٹیبل کے پاس اسلام آباد کے اندر اگر ساڑھے چار کروڑ اوپے کی جائداد موجود ہے کہاں سے آئی انسپیکٹر نظیر جو کروڑوں پتی ہے کہاں سے ہو گیا اس کے خلاف ایف آئی اے کیوں نہیں اٹھاتا آپ نے ابھی کہا کہ ڈی جی آپ کو ریسپانس نہیں دے رہا جبکہ یہ ایف آئی آر میں نے کس طرح نکلوائی ہے یہ مجھے پتہ ہے میں چاہوں ہوں سالن بنی بھی اس کے کچھ کومنٹ کریں بھنی صاحب یہ مجھے بتائے گا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلے وہ واقعہ پنڈی میں ہو بھلے وہ لاؤر میں ہو بھلے وہ کراچی میں ہو لیکن ایک سوسائیٹی میں ہماری یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ مافیا گو کے شہروں مطلب سیٹو سیٹری ویری کرتا ہوگا کراچی میں بھی اس طرح کی اکثر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں پر بیبلی کراچی میں بھی اس طرح سے میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو استعمال کر کے اور کچھ پھر آگے جب بڑھ جاتے تو وہ ہیمنٹ ٹرافیکنگ کی طرف بھی چلے آتے ہیں جو تنک کہ ہمارے اپنے اداروں کو متحرک ہونا ہوگا اس طرح کی کیسز کی روک تھام کے لیے لیکن بالکل ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ایک انسانی عزا کے دینے کی بات ہو گئی لیکن جس عمل سے گیا کہ نہ پاسپورڈ بنوایا نہ ویزا لیا اور کچھ بینی اور انڈیا چلا بھی گیا نہ صرف چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں شریک ان کے بھی شریک ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں پاسپورڈ بنا ہم نے بنایا ویزا کس نے لگایا انٹری کس نے دی ایکجٹ کیسے ہوئی اس کی تو اس کا مقصد یہ ہے ساری ملی بغت کے تحت کام ہو رہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بہانے لے کے جایا جاتا ہو وہاں ان کی انٹیلیز ایجنسیز جو ان کو واش کرتی ہوں کہ یہ ہمارے قابل ہے نہیں ہمارے لیے کام کر سکتا ہے نہیں اس کی ذہنی حالت کیا ہے کیا نہیں پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے ایجنسے اور یہ لوگ جو انسانی عذاب بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں یہ کیا کچھ نہیں بیچ شکتے تو ان کا تو ایمان نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نہ یہ پاکستانی ہوں گے نہ یہ مسلمان ہوں گے اور بعد یہ جب انسانی نہیں ہوں گے تو وہ مسلمان اور پاکستانی کیا ہوں گے جو یہ ایجنس ہیں تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ عمل اس سے پہلے نہ جانے کتنے لڑکے ہی ان کے حوالے کر چکا ہوگا اب اگر یہ لے جا کر کے آئندہ یا پہلے ہو سکتا ہے جو دنیا میں واقعات ہوئے پاکستانیوں کے حوالے سے پوسیبلیٹی ہے بہت زیادہ کہ ایسے ہی لڑکے انڈیا کے حوالے کر دیے جاتے ہوں وہاں ٹریننگ دی جاتی ہوگی بلیک میلنگ کی جاتی ہوگی کوئی لالش دی جاتی ہوگی کسی کی غربت سے کھیلا جاتا ہوگا اور ان کو دہشتگرد بنا کے کہیں واردات کرائی جاتی ہوگی پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں آج کل جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں انڈیا کے حوالے سے آ رہی ہیں را کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ راہ اس طریقے سے ملوث ہے تو کس طریقے سے ملوث ہے دیفنیٹلی یہاں کے لوگ ملتے ہیں شہر کے لوگ ملک کے لوگ ایسے راہ نہیں کچھ بھی کر سکتا اپنی سطح پر بیٹھ کر کے تو یہ اس کو آپ اگر بڑی نگاہ میں لے جا کر کے دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے اور بہت بڑی پاکستان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے اس مافیا کے بارے میں اور خاص طور پر جو ہماری اپنی سیکیورٹی ایجنٹریز ہیں وہ کسیت تک متحرک ہیں اس تمام طرح معاملے کے روکتام کے لیے میں باقیت آپ سے یہ پوچھوں گا اور فرزانہ باری صاحبہ بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرزانہ باری صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ایک بہت ہی امپورٹن ایشو کی طرف آج ہم نشاندری کر رہے ہیں گو کہ ایک ٹیسٹ کیس ہم لائیں کہ وکار نامی شخص ہے ساہباد میں جس کو ایک نہایتی مجبوری کے عالم میں اس کو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے جسم سے اپنا لیور بیج دو تو ہم تمہیں دس لاکھ روپے اس کے عوض دے سکتے ہیں اس ایکٹ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی اپنا انسانی آزہ جو ہے وہ بیچے لیکن ساتھ ساتھ اس کو ان لیگل طور پر انڈیا لے جایا گیا بقارہ طور پر اس کے پاس پاسپورٹ موجود نہیں تو اس کا پاسپورٹ بھی آگیا اچانک سے اس پر ویزا بھی موجود تھا دیو ٹھنک اس طرح کے معاملات کو بینکاب ہونا چاہیے اور سب کو متارک ہونا چاہیے جی بلکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکل نکامی ہے ہماری اپنی لاو انفورسمنٹ ایجنسز کی بھی کہ کس طرح سے کوئی جالی ویزا پر یا جالی پاسپورٹ پر یا غیر قانونی طریقے سے کسی کا بارڈر کروس کرنا پھر یہ کہ انسانی مطلب جو یہاں پہ حالات ہیں غربت کے وجہ سے لوگ اپنے جسمانی ازا بیچنے پہ مجبور ہیں اور اور آبیسلی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں بلکہ میرے اپنا جو تجربہ ہے بانڈیڈ لیبرر کے ساتھ کام کرنے کا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چوتھا پانچوہ لیبرر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کسی نہ کسی نے اپنی کدنی دی ہوئی ہے اور مجبوری میں لوگ یہ سب کرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا جو ہے ظاہرے کے غیر کا یہ آپ کو معلومی ہے کہ فیملی کے علاوہ مطلب کسی سے خریدنا جو ہے یہ قانونی طور پہ بھی جرم ہے اور اس کی روک تھام کرنا بھی جو ہے وہ ظاہرے کے حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی پریشان کن بات ہے کیونکہ انڈیا میں کیونکہ بہت زیادہ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں یہ لیور ٹرانس پلانٹ کے وہاں پہ جو آپریشن ہے وہ ذرا ریلیٹیبلی سفتہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے لوگ پہلے یورپ جاتے تھے یا چائنا مگر انڈیا کیونکہ سستہ ہے تو بہت لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اور کیونکہ پھر پاکستان میں آسانی سے آپ کو ایسے ڈونرز مل جاتے ہیں جو گربت کی وجہ سے اپنے لیور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کا جو یہ پورا ایک سکیم ہے پھر اس میں یہ ہر طرح کے اور خطرات بھی ہیں یہ دیکھیں کہ ایک طور اس بچے نے جو بھی وہ انسان ہے جس نے اپنا وہ دیا اور اس کے ساتھ جو بھی جس مجبوری کی وجہ سے اس نے دیا غربت اور پیسوں کی وجہ سے اور اس کو وہ بھی نہیں مل رہے ہیں تو اس طرح سے ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے بعد میں اگر کسی کی صحیح خراب ہو جائے یا то تو میں تبقید دونوں